ہلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج میں آپ لوگوں کو نیک دیزائن کے بارے میں بتاؤں گے کہ کس طریقے سے آپ لوگ ایزی لی نیک دیزائن بنا سکتے ہو پینٹ ورک کر سکتے ہو میں نے یہاں پہ ویڈاو ٹریسنگ فلارز بنائے ہیں لیکن آپ لوگوں کو اگر بہت زیادہ پریکٹیس نہیں ہے تو بہتر یہی رہے گا کہ آپ لوگ سب سے پہلے اپنا ڈیزائن ایک پیپر پر ڈرو کرو دن اس کے بعد کاربن پیپر کے دھرو اپنے فیبرک پر ٹریس کر لو تو اس طریقے سے زیادہ ایزی رہ جائے گا لیکن اگر آپ لوگوں کی پریکٹیس ہے تو آپ لوگ ڈائریکٹلی بھی اسے اپلائے کر سکتے ہو ویڈاو ٹریسنگ تو میں نے بھی یہاں پہ ویڈاو ٹریسنگ کام کیا ہے جس میں میں یہاں پہ فلارز بنا رہی ہوں اور فلارز کے لیے میں نے یہاں پہ لائٹ پیچ اور وائٹ کلر کا یوز کیا ہے سب سے پہلے ہم رینڈم لی فلارز کو ڈرو کر لیں گے کسی بھی کلر سے اور اس کے بعد ایک سائٹ پہ پیچ کلر اپلائے کر دوں گی فلارز کی پیٹلز میں اور دوسری سائٹ پہ ہم وائٹ کلر یوز کر دیں گے تو اس طریقے سے ہم بلکل درمیان میں اسے آپس میں مرچ کر دیں گے تو ہماری شیڈنگ کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا آپ لوگوں کو الگ سے کوئی بھی لائٹ شیڈ بنانے کی ضرورت نہیں اس میں ہمیں بار بار برش کو واش کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگ ڈریکٹلی بس پینٹ کو اپلائے کرتے جاؤ گے اپنے پیٹرن میں تو اس طریقے سے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا پرومننٹ کرنے کے لیے وائٹ اور پیچ کلر کا ہی یوز کیا ہے جس سے میں نے فینشنگ کی ایک سائٹ پہ بائٹ کلر اور دوسری سائٹ پہ پیچ کلر کا یوز کرتے ہوئے جس سے ہمارے فلار مزید نیٹ اور تھوڑا نیچرل لک لگے گی تو آپ لوگ اس طریقے سے کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہو نیک ڈیزائن بنانے کے لیے آپ لوگ چاہو تو اپنے ڈیزائن کو شالڈر سے لا کے نیک لائن کے میٹ میں ڈیزائن کو ختم کر سکے دوسری شالڈر سے لا کے اس ڈیزائن کو بھی میٹ میں ختم کر سکتے ہو بالکل راؤنڈ شیپ میں بنانا چاہو راؤنڈ شیپ میں بنا سکتے ہو بلکل سٹریٹ فارم میں بنانا چاہو تو سٹریٹ فارم میں بنا سکتے ہو یا جس طریقے سے میں نے تھوڑا سا رینڈم لی اپنے یہاں پہ پینٹ میں شو کیا ہے تو اس طریقے سے بھی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اٹس اپ ٹو یو آپ لوگ کلرز کی تھیم کے اکورڈنگ کلرز چینج کر سکتے ہو ڈاک این لائٹ یوز کر سکتے ہو اور اپنی مرضی سے ڈیزائن کو بنا سکتے ہو اس کے علاوہ تہنیوں کے لیے بہت ہی لائٹ کلر یوز کیا ہے براؤن کا براؤن کلر لے کے میں نے اس کے اندر وائٹ کلر مکس کر دیا جس سے ہمارا بہت ہی لائٹ شیڈ بن گیا جو کہ میں یہاں پہ اپلائی کر رہی ہوں جسٹ رینڈم لی میں نے یہاں پہ لائنز کو را کر دیا جس سے ہمارا پینٹ میں ایک ریدم شو ہو رہا ہے جس میں شالڈر سے ہوتا ہوا ڈیزائن نیک لائن کے بالکل میڈ میں تھوڑا نیچے آکے ختم ہو رہا ہے تو اس طریقے سے ہمارا پیٹرن کمپلیٹ ہو جائے گا باقی جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن پہ کلک کر دے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں اگر میرا کام آپ لوگوں کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے مزید آگے شیئر کر دے تاکہ مزید لوگوں تک میری ویڈیوز پہنچتی رہ جائیں اور وہ بھی اس طریقے سے کام کو سیکھ کے خود گھر بیٹھے اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ باہر سے جا کے یا کسی سے بنواؤ اگر آپ لوگ گھر میں ہو تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ کے لیے یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ آپ لوگ سیکھو ٹرائے کرو پریکٹس کرو پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ یہ بلا کام آ جائے گا اور آپ لوگ ایسی لی گھر بیٹھ کے بنا سکتے ہو تو اس طریقے سے میں نے فینشنگ کے لیے مزید پیچ کلر یوز کیا ہے جس میں میں نے ڈارک شیڈ یوز کیا پیچ کا تاکہ وہ تھوڑا سا پرومیننٹ ہو جائے اور بہت ہی سیمپل پیٹرن ہے جسٹ ٹو اور تھری کلرز یوز کی ہیں لائٹ براؤن پیچ اور وائٹ کلر جسٹ ان تھری کلرز کا یوز کرتے ہوئے نیک ڈیزائن کو کمپلیٹ کر لیا ہے کوئی بھی پیٹرن بنا سکتے ہو آپ لوگ اور آج کے لیے بس اتنا ہی اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ